موسیقی اسلام علیکم اوپی ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز شہدہ کربلا کی قربانی کی یاد میں شہر شہر نو محرم کے جلوس اور مجالے وزیر آزم عمران خان سے چین کے وزیر خارجہ کی ملاقات پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے وزیر آزم آرمی چیف سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر کی ملاقات حکومت کے خاتمے کے لیے دھرنا فضل رحمان نے سیاسی رابطوں کا آغاز کر دیا رتفاؤ کا نوے وائیوں میں پیدائش گوگل کا خراج عقیدت بھارت اب صرف والی ووڈ فلم کے ذریعے ہی چاند پر پہنچ سکتا ہے فواد چودری کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر تین روز کے لیے پابندی آئے پاک بحریہ کی یوم بحریہ کے موقع پر ڈاکومنٹری ضربے آپ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ شہدہ کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں شہر شہر گلی گلی نوے محرم الحرام کے جلوس نکالے گئے جلوس میں علم اٹھائے ازاداروں کی بڑی تدات شریک ہوئی اس موقع پر جگہ جگہ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور شہدائی کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں نو محرم الحرام کے مجالس اور شبیہ زلجنہ کے جلوس پر آمد ہوئے ازاداروں نے نوہا خوانی ماتم اور زنجیر زنیکر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ملک بھر میں نو محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے کراچی اور لاہور سمیت کئی شہروں میں سیکیورٹی کے پیش نظر موبائل فون سرویس موتل کر دی گئی جبکہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئید ہے کراچی میں نو محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامت ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ میں اختتام پذیر ہوا جلوس کی گزرگاہوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا جبکہ 65 ہزار سے زائد نفری سیکیورٹی پر معمور ہیں اور جلوسوں کی گزرگاہوں کی پیزائی نگرانی بھی کی گئی لاہور میں بھی شہدائے کربلا کی یاد میں جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری رہا نو محرم کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ اسلام پورا سے برامت ہوا اور نیلی بار بابا گراؤنٹ سیکریٹریٹ سے ہو کر خیمہ سادات پہنچا جلوس کے شرکہ نے نماز زہرین آرمگی روڈ پر ادا کی جبکہ جلوس کے شرکہ نے نماز مغربین پرانی انارکلی میدہ کی پشاور میں نو محرم کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برامت ہوا جلوس کے لیے غیر معمول حفاظت اقدامات کیے گئے دس ہزار پولیس اہلکار شہر بھر میں چوکس ہیں جبکہ خواتین اہلکار بھی ڈیوٹی پر معمور ہیں وزیر آدم عمران خان سے چین کے وزیر خارجانے ملاقات کی ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی مضبوطی سمیت علاقائی امور دیرے بحث آئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آدم عمران خان سے چین کے وزیر خارجہ اور اسٹیٹ کانسلر وانگ جی نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے نائب وزیر خارجہ لوزہ ہوئی پاکستان میں چینی صفیر یاو جنگ اور دیگر سینئر چینی حکام کے ہمراہ وزیر آدم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی وزیر پلاننگ خسرو بختیار اور دیگر آلہ حکام بھی موجود تھے ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت کی گئی اس دوران خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی مضبوطی سمیت علاقائی امور زیر بحث آئے واضح رہے کہ پاکستان، افغانستان اور چین نے مل کر انصداد دیشتگردی کے لئے مزید اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے اس سلسلے میں شاہ محمد قریشی کی زیر صدارت سے ملکی مذاکرات کا تیسرا دور ہوا مذاکرات کو حکومت نے مفید قرار دیا جس میں باہم تعلقات اور افغان عامن عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا جبکہ مذاکرات کا تیسرا دور بیچنگ میں کرانے پر بھی اتفاق ہوا وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت کراچی کے مسائل سے متعلق اجلاس ہوا جہاں شہر میں صفائی مہم اور دیگر ترکیاتی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور کراچی سے متعلق وزیر قانون فروغ نصیم کی سربراہی میں آلہ سطح کمیٹی تشکیل دے دی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے کلین کراچی مہن جاری رکھنے کی ہدایت کی اور کراچی کے مسائل کے حل کے لیے متحدہ قومی مومنٹ کے رہنمہ اور وفاقی وزیر براہ قانون سینیٹر فروغ نصیم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی تفصیلات کے مطابق وزیر آزم کی زیر صدارت کراچی صفائی مہم اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس ہوا جس میں کراچی میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی سیورج صفائی اور ماس ٹرانزٹ سسٹم سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو کی گئی اجلاس میں وفاقی وزرہ فروغ نصیم خسرو بختیار خالد مقبول صدیقی اور علی زیدی سمیت دیگر حکام بھی شریک تھے اس موقع پر وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملکہ معاشی حب ہونے کے ناتے پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بے انتظامی اور غفرت کا خمیازہ کراچی کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور ان کی زندگیوں کو صحت کے معاملے میں شدید حطرات لاحق ہیں انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام کو درپیش مسائل پر شدید تشویش ہے وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے اور کراچی کے عوام کو بہتر سہولیات میسر آئیں وفاقی حکومت کراچی کے عوام کو درپیش مسائل کے حل میں ہر ممکن کردار ادا کرے گی اعلام یہ کے مطابق کمیٹی میں وزیر بحری امور علی زیدی وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار ڈی جی ایف ڈبلی او اور دیگر ممبران شامل ہوں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے امریکی سینٹ کوم کمانڈر جنرل میکنزی سے ملاقات میں اغوانستان اور کشمیر کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا مزید ایوال اس رپورٹ میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے امریکی سینٹ کوم کمانڈر جنرل میکنزی سے ملاقات میں اغوانستان اور کشمیر کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا پاک فوج کے شعب تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی امریکی سینٹرل کمانٹ کے کمانڈر جنرل میکینزی سے ملاقات ہوئی جی ایچ کیو میں ہونے والی اس ملاقات میں جیو اسٹریٹیجک ماحول اور علاقہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی جبکہ اغوانستان اور کشمیر کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا خیال رہے جمعہ کو امریکی سینٹرل کمانٹ کے کمانڈر جنرل کینٹھ میکینزی سترہ رکنی دفاعی وقت کے ہمراہ پاکستان پہنچے تھے یاد رہے دو روز قبل امریکی نائی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ پاکستان اور امریکی افواج کے مابین بہترین تعلقات ہیں پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قابل قدر کردار ادا کیا علاقے میں امن کے لیے پاکستان کی قیادت کے کردار کو سرہتے ہیں جمعیت علماء اسلام نے حکومت کے خلاف فیصلہ کن راؤن کا آغاز کرتے ہوئے حکومت کے خاتمے تک اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے جس کے لیے ملگیر تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جمعیت علماء اسلام فے کے قائد مولانا فضل الرحمن نے اکتوبر میں اسلام آباد لاکڈاؤن دھرنے کے لیے سیاسی رابطوں کا آغاز کرتے ہوئے مسلم لیگ نون پیپس پارٹی اور این پی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو حکومت مخالف دھرنے میں شرکت کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے مولانا فضل الرحمن نے شیرپاو سے ملاقات کی اسفندیار سے رابطہ کیا محرم الحرام کے بعد بلاول بھٹو، محمود خان اچکزائی، سراج الحق اور حاصل بزنجو کے ساتھ رابطے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ نواز شریف نے کیپٹرن سفدر کے ذریعے مولانا کو دھرنے کی حمایت کا پیغام دیا ہے دھرنے کی تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے 18 اکتوبر کو مجلس عاملہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے 19 اکتوبر کو مظفر آباد میں جلسہ عام ہوگا اسلام آباد دھرنے کے دوران حکومت کے خاتمے وزیراعظم کے استیفے اور نوے دنوں میں نئے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کیا جائے گا جبکہ حکومت کے خاتمے تک دھرنا جاری رہے گا جمعیت علماء اسلام نے حکومت کے خلاف پیس لاکون راؤنڈ کا آغاز کرتے ہوئے حکومت کے خاتمے تک اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے جس کے لیے ملک گیر تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے جمعیت کی مجلس عاملہ کی جانب سے صوبے بھر میں کارکونوں اور عوام کو منظموں متحرک کرنے کے لیے دوروں کا سلسلہ مکمل کر لیا گیا ہے دھرنے کے انتظامات کے لیے مختلف کمیٹیاں بھی قائم کی گئی ہیں دنیا بھر میں ہر اہم دن کے موقع پر اپنا ڈوڈل تبدیل کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے انٹرنیٹ سرچ انجن گوگل نے ڈاکٹر رتفاؤ کی سالگرہ کے موقع پر آج کا ڈوڈل ان کے نام سے منصوب کر دیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں پاکستان میں جزام کے مریضوں کی مسیحہ ڈاکٹر رتفاؤ کا آج نوے وان پیوم پیدائش منائے جا رہا ہے رتفاؤ کے چاہنے والوں کی جانب سے جہاں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے وہیں گوگل نے بھی ڈاکٹر رتفاؤ کو ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا ہے ڈاکٹر رتفاؤ اپنی زندگی کے چھپن برس پاکستانیوں کی خدمت میں مصروف عمل رہی انہیں پاکستان کی مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر رتف کیتھرینہ مارتھا فاؤ نو ستمبر انیس سو انہتیس میں جرمنی کے شہر لیبزگ میں پیدا ہوئی اور انیس سو ایک سٹھ میں پاکستان آگئی تھی انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان میں کور کے مریضوں کے علاج میں وقف کی ڈاکٹر رتفاؤ ایک جرمن ڈاکٹر اور سرجن ہونے کے ساتھ ہی سوسائیٹی آو ڈاکٹرز آف دی ہارٹ آو میری نام ایک تنظیم کی رکن بھی تھی انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز مغربی جرمنی میں آ کر کیا اور پھر انیس سو انانچاس میں منز سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی ڈاکٹر رتفہ کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی کو انسانی خدمات کے لیے وقف کریں ان کی یہ خواہش ان کو ایک مشینری تنظیم دختن انقلب مریم تک لے آئی انیس سو سارٹھ تک پاکستان میں کور کے مرز کو لا علاج سمجھا جاتا تھا اسی دوران مشینری تنظیم نے ڈاکٹر رتفہ کو پاکستان بھیجا اور جب وہ پاکستان آئیں تو جزام کے مریضوں کی حالت دیکھ کر انہوں نے واپس نا جانے کا فیصلہ کیا اور یہی سے جزام کے مریضوں کی مسیحہ ڈاکٹر رتفہ کے سفر کا آغاز ہوا جزام کے مریضوں کے علاج کے لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ جرمنی سے بھی اتیاد جمع کیے اور راول پنڈی کے بھی کئی اسپطالوں میں اس مرز کے علاج کے لیے لیپروسی ٹریٹمنٹ سینٹر قائم کیے اور نیشنل لیپروسی کنٹرول پرگرام ترتیب دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے سماجی رابطے کی سائیڈ ٹویٹر پر کہا کہ بھارت اب صرف والی ووڈ فلموں کے ذریعے ہی چاند پر پہنچ سکتا ہے مزید سو کروڑ روپے لگائیں اور چاند پر پہنچ جائیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری کا کہنا ہے کہ بھارت اب صرف والی ووڈ فلم کے ذریعے ہی چاند پر پہنچ سکتا ہے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ بھارت اب صرف والی ووڈ فلم کے ذریعے ہی چاند پر پہنچ سکتا ہے مزید سو کروڑ روپے لگائیں اور چاند پر پہنچ جائیں ہوا چودری نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ شدت پسند ہمیشہ ناکام ہی ہوتے ہیں جبکہ آپ اس لیے ناکام ہوئے کیونکہ آپ نے سائنس دانوں کے بجائے جوتشیوں پر بھروسہ کیا بھارت دوسری قومیتوں کے لیے نفرت سے باہر نکلے ہوا چودری کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے گیر ذمہ دارانہ رویے سے خلا میں کچھرا پھیل رہا ہے پہلے مشن شکتی ناکام ہوا اور اس سیٹلائٹ کو خلا میں تباہ کیا گیا اس کے سینکڑوں ٹکڑے عبدیگر سیٹلائٹس کے لیے خطرہ ہیں اور اب چندریان کا بھی یہی حال ہے محکمہ داخلہ سن نے محرم الحرام کے جلوس میں دہشتگردی کے خطشے کے پیش نظر کراچی میں تین روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی ہے مزید ایوال اس رپورٹ میں کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر تین روز کے لیے پابندی آئیت کر دی گئی ہے محکمہ داخلہ سن نے محرم الحرام کے جلوس میں دہشتگردی کے خطشے کے پیش نظر کراچی میں تین روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی ہے محرم الحرام کے جلوس کے باعث ایمیجینہ روڈ کو سی بریز پلازا سے ٹاور تک کنٹینر رکھ کر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ ایمیجینہ روڈ سے ملنے والی سڑکیں بھی کنٹینر لگا کر بند کر دی گئی ہیں کوریڈور 3 کو ریگل چوک سے صدر دوہ خانہ تک سیل کر دیا گیا ہے اور مرکزی جلوس کے راستوں میں آنے والی دکانیں بھی سیل کر دی گئی ہیں پاک بحریہ کی یوم بحریہ کے موقع پر ڈاکومنٹری ضرب آب جاری کی گئی ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ضرب آب بحری دفاع کے لیے تشکیل دی جانے والی سپیشل فورس اور میرینز پر بنائی گئی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں پاک بحریہ نے یوم بحریہ کے موقع پر ڈاکومنٹری ضرب آب ریلیس کر دی ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ضرب آب بحری دفاع کے لیے تشکیل دی جانے والی سپیشل فورس اور میرینز پر بنائی گئی ہے ڈاکومنٹری سپیشل فورس اور میرینز کی آپریشنل صلاحیتوں کی بھرپور اکاسی کرتی ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق میرینز اور سپیشل فورس کی پیشہ ورانہ قابلت اور خطرات سنیمٹنے کی صلاحیتوں کے مظاہرے بھی ڈاکومنٹری میں شامل ہیں جبکہ آفیسرز اور جوانوں کا وطن کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا عظم بھی ڈاکومنٹری کا حصہ ہے موجودہ دور میں یہ ساحل پاکستانی معاشی استحکام کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے تیل کی درامد، تجارتی جہازوں کی آمد و رفت، جہوری شمسی اور ہوائی تونائی، جہاز سازی، ماہی گیری، ایکو ٹورزم اور اب سی پیک یہ سب ہماری بڑھتی ہوئی بلو اکانومی کا حصہ ہیں دنیا کی بدلتی ہوئی موجودہ صورتحال لازم کر دیتی ہے کہ ان اساسوں کی حفاظت کی جائے پاکستان بحریہ، بحری سرحدوں کے ساتھ ساتھ ساحلوں کی نگوانی کا فریضہ بھی سرانجام دے رہی ہے سی پیک کی وجہ سے ناشنل، انٹرنیشنل، ریجنل، بہت سارے جو ایکٹرز ہیں، ان کی نظریں ہمارے پانیوں پر اوپر گرہیں، آئیں گی، ان کا انٹرسٹ یہاں پر بڑھے گا تو ان کا ادراد کرتے ہوئے پاکستان نیوی نے کوسٹل سیکیورٹی اور ہاربر ڈیفنس فورس تشکیل دی اس سیکیورٹی نظام کی بنیاد ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو سرکریک سے لے کر جیوانی تک پھیلا ہوا ہے اور ایک ہزار کلومیٹر سے زائد طویل ساحلی پٹی کو ناقابل دخول بنا دیتا ہے اب تک کے لیے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی